حیؑ علیہ السلام حیؑ علیہ السلام حیؑ علیہ خیر العمل حیؑ علیہ خیر العمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد حیؑ علیہ صلی علیہ محمد وعالی محمد وعالیہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونریدو انمونا علیہ اللہزین استوزفو فی الارض ونجع لہم امہ ونجع لہم الوارثین ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالم اللہ الرحمن صلی علیہ محمد وعالی محمد معجل فارجہ پرودگار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں دین مبین کی نعمت سے نمازہ ہے نبی کی نبوت اہل ویت اتھار علیہ السلام کی محبت ان کی امامت خران کریم کی تعلیمات یہ پرودگار عالم کی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ متقد ہیں اور ان محبتوں کو اپنے دلوں کے اندر احساس کر رہے ہیں کتنی بڑی یہ نعمت ہے اس کا شاید ہم لوگ اس زندگی کے اندر اندازہ نہ لگا سکیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ آخرت میں ہے وہ یہی کچھ ہے اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے خدا کی دیوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور جمعہ کی دن کی مناسبت سے جو وقت کے امام کے نام سے منصوب ہے اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے سلام عرض کرنے کے لیے تجدید اہد اور ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل امامت اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا نمطال نے ہمیں کچھ اہداف سے بھیجا ہے کچھ مقاصد سے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر جو بھی اخلمند انسان ہوتا ہے وہ کسی بھی کام کو بغیر حدف اور مقصد کے انجام نہیں دیتا تو خدا نمطال نے اس دنیا کو خلق کیا عربوں سال اس دنیا کی خلقت کو گزر رہے ہیں اور انسان کو اشرف بنایا ہے سب سے زیادہ فضیلت بنایا ہے تو کوئی حدف ہے کوئی مقصد ہے جس کو وہ حاصل کروانا چاہتا ہے رکاوٹیں کیا ہیں کیوں انسان وہ حدف و مقصد حاصل نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں کر رہے جو ان کو حاصل کر لینا چاہیے عجیب بات یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ ہمیں راستہ بتایا ہے اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے کائنات کا فائدہ بھی ہے اللہ کا حدف بھی پورا ہو رہا ہے سب نے جیت جانا ہے تو لوگ گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہیں پھر اگر ہم لوگ خدا کی یہ بتائے بھی راستے کے اوپر چل جائیں تو ہم بھی جیتیں گے خدا کا یہ جو نظام ہے کائنات ہے یہ بھی نہیں بگڑے گی اس کے اندر اچھے لوگ رہ رہے ہوں گے خدا بھی خوش ہوگا کہ جس حدہ پر مقصد سے اس نے کائنات کو خلق کیا وہ حاصل ہو رہا ہے اس میں سب کی بھلائی تھی اس میں سب کی بہتری ہے لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے دھوکے کی وجہ سے ہیں اس دنیا نے لوگوں کو کچھ دھوکوں میں مبتلا کیا ہے ان دھوکوں کی وجہ سے لوگوں کی ذہن میں کچھ خواہشات آتی ہیں ان خواہشات کی وجہ سے یہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پاتے تو جو ساری مشکل آتی ہے وہ اس دھوکے کے اندر آتی ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس دھوکے کو ختم کر لے دنیا کے دھوکے میں نہ آئے فریب میں نہ آئے اس کی حقیقت کو سمجھ لے پھر کام بہت آسان ہے مثال کی طور پر مثال یہ گلاس ابھی ایسے ہی ہاتھ میں ہے تو مثال کی طور پر کیا رہا ہوں کہ بھئی یہ شیشے کا گلاس ہے اگر کوئی اس کو لوہے کا سمجھے حقیقت کے خلاف ہے حقیقت کے خلاف ہے آپ لوہے کا سمجھیں پوری پلاننگ اس کے اوپر کر لیں کہ یہ لوہے کا ہے تو پھر گرا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی یہ لوہے کا نہیں ہے یہ شیشے کا ہے یہ ٹوٹ جائے گا ہم لوگ دنیا کے معاملے میں ایسے ہی دھوکے میں فس گئے کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے بالکل ایسی جیسے کوئی اس گلاس کو لوہے کا سمجھ بیٹھا ہے بھائی دنیا سب کچھ نہیں ہے اور نہ دنیا کو لینے کا راستہ وہ راستہ ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں جو اہلِ دنیا سمجھ رہے ہیں فریب میں آئیں گے لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کوئی اس کو سمجھے گا کیسے اب اس کو ہم ٹیکنیکل ہی کیا کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے رابطے کو اگر کوئی صحیح سمجھ لے یہ دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے اس دنیا میں جو کروگے آخرت میں کیا ہوگا اگر کوئی اس رابطے کو صحیح سمجھ لے کام آسان ہے پھر کام ختم ہو گیا اس کا اب اس بات کے اوپر ہمارے سامنے بہت ساری روایات موجود ہیں اہلِ بیتِ اتھار علیہم السلام نے ہدایات رشاد فرمائیے ایک روایت میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا یہ کلماتِ قسار میں نہجو البلاغہ میں 269 نمبر 269 نمبر اس کا ہے مختلف چھپائیاں جو نہجو بلاغہ کی ہوئیں ہیں ایڈیشنز اس کے اندر مختلف ہو جاتے ہیں لیکن میں جملہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا جس میں امام نے دنیا کے دیکھنے کی انداز کو بتایا ہے کہ تم دنیا کو کیسے دیکھو اب ظاہر ہے یہ علمِ امام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ تمام انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہم لوگ کریں گے تو غلطی کر دیں گے ہم دو حصے بنائیں گے ممکنے چار ہوں لیکن علمِ امام محیط ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر شامل ہوتا ہے تو امام نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا آپ کی خدمت پر ارز کروں گا درود بھیجے گا فرمائیں لوگ جو دنیا کے اندر ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ ہے جو دنیا میں کام کرتا ہے دنیا کے لئے ایک انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتا ہے دنیا کے لئے ہی کرتا ہے دوسرا انسان بھی سامنے آ جائے گا آپ کے ایک وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتا ہے دنیا کے لئے نہیں کرتا آخرت کے لئے کرتا ہے دو کیرگریز ہو گئیں ایک کو ہم کہتے ہیں اہلِ دنیا ایک کو ہم کہتے ہیں اہلِ آخرت جو دنیا میں ہوتا ہے دنیا کیلئے کرتا ہے امام فرماتے ہیں شغلت ہو دنیا دنیا اس کو مشغول کر لیتی ہے دنیا اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے جب دنیا اس کو گھیرے میں لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے آخرت کو بھولا دیتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے اور یہ اپنے بعد آنے والوں کے بارے میں یہ ڈرتا رہتا ہے یہ فقیر نہ ہو جائیں نشانی کیا امام نے دیئے کہ جو اہلِ دنیا ہوتے ہیں یہ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں آخرت کو بھولا دیتے ہیں آخرت کو جب یہ بھولا دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے پھر یہ خدا کو بھی بھولا دیتے ہیں خدا کے نظام کو بھی بھولا دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف کیا رہ جاتا ہے صرف ایک خوف رہ جاتا ہے جب بھی کوئی خدا کے خوف سے باہر آ جائے تو اس کو ہر قسم کا خوف مارتا ہے پھر ہر چیز کا خوف اسے مارتا ہے تو امام فرما دیئے ہیں اہلِ دنیا کو کس چیز کا خوف مارتا ہے ان کو خوف مارتا ہے فقر کا غریب ہونے کا میں غریب ہو جاؤں گا میری آل اولاد غریب ہو جائے گی تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ انسان اہلِ دنیا ہو جاتا ہے آخرت سے غفلت کرتا ہے دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اپنی آل اولاد کے بارے میں فقیر ہونے کا خوف کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسئبت بھی آ جاتی ہے خود فقیرانہ زندگی گزارتا ہے خود فقیرانہ زندگی گزارتا ہے کیوں اہلِ دنیا ہوتا ہے نا دنیا کو خرچ بھی نہیں کرتا اہلِ دنیا ہونے کی وجہ سے فقیروں کسی زندگی گزارتا ہے تو امام فرما رہا ہے جس چیز سے اپنے بچوں کے بارے میں ڈر رہا ہوتا ہے نا خود اسی کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے یہ ڈر رہا تھا کہ اس کے بچے فقیر نہ ہو جائیں اچھا فقیر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا جو چاہ رہے ہوں گے وہ نہیں خریدیں گے تو تم ابھی پیسہ ہوتے ہوئے بھی فقیر ہو کیونکہ تم اپنے لئے وہ نہیں لے رہے جو تمہارا دل بھی چاہ رہا ہوگا کیوں؟ کیونکہ فقر کے ساتھ فقر کا جو خوف ہے وہ انسان کو کنجوسی میں مبتلا کر دیتا ہے اس کے بعد یہ انسان فقیروں کسی زندہی ادار کے مر دیتا ہے دوسرا آدمی کون سا ہوتا ہے مہم فرمانے دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتا ہے آخرت کو بناتا ہے جیسے یہ دنیا میں رہتا ہے آخرت کو بناتا ہے خدا اس کی دنیا کو خود سے پورا کر دیتا ہے خدا اس کی دنیا خود سے پوری کر دیتا ہے جب خدا اس کی دنیا پوری کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے میں عربی بھی تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں درود بھیجے گا محمد و عالم آمد دوسرا جو ہوتا ہے یہ دنیا میں رہنے والا ہوتا ہے لیکن دنیا میں کام کرتا ہے دنیا کے بعد کے لئے آخرت کے لئے تو یہ دنیا کے لئے کچھ نہیں کرتا لیکن دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی رہتی ہے دنیا اس کے پاس خود بخود آ جاتی ہے فَأَحْرَزَ الْحَضَّيْن مَعَنْ وَمَلِكَ الدَّارَيْن جَمِعًا تو اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے کیوں؟ اس نے آخرت کی پرواہ کی تھی اللہ کا قانون تھا جو آخرت کی پرواہ کرے گا اس کی دنیا کی میں پرواہ کروں گا تو خدا اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے آخرت بھی دے دیتا ہے پس اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے امام فرماتا ہے یہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا اب یہ ایک اور کام بھی ہو جاتا ہے جیسے یہ انسان دنیا سے دور ہٹتا ہے خدا اس آخرت پر توجہ دیتا ہے خدا اس کو آخرت بھی دے دیتا ہے دنیا بھی دے دیتا ہے ایک اور مقام بھی دیتا ہے وہ کیا مقام ہے؟ اَسْبَحَا وَجِيْهًا اِنْدَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک اس کا مقام ایسا ہو جاتا ہے جو طلب کرتا ہے خدا رد نہیں کرتا ہے اس کا مقام ایسا ہو جاتا ہے صحیح ہے؟ اچھا اب وہ جو بے وقوف تھا دنیا میں رہ رہا تھا دنیا کے پیچھے جا رہا تھا کیا اس کو یہ مقام ملے گا کہ جو مانگے وہ ہو جائے؟ نہیں دنیا کے مزے لے گا؟ نہیں دنیا بھر میں کس بات کے لیے لڑے گا جدوجہد کرے گا مرے گا؟ اپنے لیے نہیں بات کے آنے والوں کے لیے جن کا پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے بھی تو خود بھی دنیا سے کچھ نہیں لیا آخرت سے تو کوشش ہی نہیں کی تھی وہ ملے گا بھی نہیں اللہ کی رضایت بھی گھو بیٹھا کوئی مقام بھی نصیب نہیں ہوا یہ اہل دنیا کا حشر ہوا اور وہ جو اہل آخرت ہیں وہ دنیا کو چھوڑتا ہے دنیا میں رہتا ضرور ہے یہ نہیں سوچے گا کھائے گا نہیں پیے گا نہیں گھر نہیں بنائے گا نہیں سب بنائے گا اس کے لیے زندگی نہیں گزارے گا زندگی کسی اور کام کے لیے گزارے گا آپ کو اور ہمیں آپ کہیں گے ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں میں فرق ہے حدف کا یہ بھی دنیا کے پیچھے جا رہا ہے وہ بھی دنیا میں رہے گا جو دنیا کے پیچھے جا رہا ہے اس کا حدف دنیا ہے جو خدا کے پیچھے جا رہا ہے دنیا اسے بھی ملے گی لیکن اس کو دنیا کی حدف کی حد میں خواہش نہیں ہے نشانی کیسے پتا چلتی ہے کس چیز کو لے کے کون خوش ہوتا ہے چیز کے جانے سے کون خفا ہوتا ہے مثال کی طور پر ایسے ہی عرض کر رہا ہوں تھوڑے سے پیسے چلے جائیں زیادہ اس سے خفا ہوتا ہے یا صبح کی نماز خضا ہونے پہ بھئی اگر اہلِ خدا ہے اہلِ آخرت ہے تو دو رکعت نماز فجر کی چند ہزار روپے سے تو زیادہ قیمتی ہوگی لیکن چند ہزار روپے جانے پر کڑتا ہے کہ کہاں غائب ہو گئے اور دو رکعت نماز فجر تم نے جو قضا کی اس کا کیا ہوگا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے قضا بھی ہو جائے گی بعد میں پڑھ لوں گا اس کا مطلب کیا ہے یہ اہلِ دنیا ہے اس کو اپنی آخرت کی زیادہ پروا نہیں ہے اہلِ دنیا ہے اس کا مطلب مسئیبت میں پس گیا اب یہ ایک اور عمل بھی ہے اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے جو اہلِ بیت نے ہمیں اطلاع دیئے روایات کے ذریعے سے وہ کیا ہے زلیل بھی ہوگا اہلِ دنیا زلیل بھی ہوگا عزت بھی نہیں ملے گی آپ کہیں گے بھائی ہم نے بڑے اہلِ دنیا دیکھے ہیں جن کو بڑی عزت ملتی ہے لوگ ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں سادہ سادہ پوچھنا جو چھگا رہتا ہے احترام کرتا ہے یا صرف سر جھکاتا ہے دل سے دعا دیتا ہے اس کو نہیں دل میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے طاقت اسے کہتے ہیں مفہوم اس کو کہتے ہیں امام فرماتے ہیں تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جب تم مرو تو انسان تمہارے پیچھے روئے ہیں اور جب تم زندگی گزارو تو تم سے ملنے کی آرزو کرتے رہے ہیں کاشش سے ملاقات ہو اچھا اہل دنیا کیا ہوتا ہے اہل دنیا بھی ایسا ہوتا ہے جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو لوگ اس سے ملنے کی آرزو کر رہے ہوتے ہیں کیوں منسٹر ہے میرا کام نکل آئے گا اگر میں مل لوں گا اور جب مر جاتا ہے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کمبخت نے دنیا میں کیا کیا خرابی مچائی ہے اہل آخرت کو انسان یاد رکھتے ہیں اور بھی انسانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں خدا اسے ہی کر دیتا ہے اہل آخرت کو خدا یاد دلوا دیتا ہے ان کی یاد کو جاری کر دیتا ہے اب آپ نے ایک منظر دیکھ لیا نا پچھلے ہفتوں میں مثلا حجاز کی سرزمین پر یہ شیخ نمر شہید ہوئے کہاں کہاں دنیا میں ان کے لئے تازیتی مجلسیں ہوئی ہیں مجھے تو جو سمجھ میں آتا ہے شاید ہی کوئی بڑا چپا ایسا رہ گیا ہوگا جہاں پر ان کے لئے کچھ نہ ہوا ہو اچھا تو بھئی یہ جو آدمی تھا اس سے ہماری کیا رشتہ داری ہے اس سے ہم نے کوئی درس لیئے اس کی کیسٹ سنیئے اس نے ہمیں کوئی مسجد بنوا کے دیئے آخر اگر دین کی بات کروں نہیں کچھ بھی نہیں کیا اس نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا تو پھر ہم سب نے اس کو کیوں یاد کیا اس کی مجلسیں کیوں کی اس کی تصویروں کو لے کے لوگ کیوں گھومتے رہے پھرتے رہے پوری دنیا میں آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک کینیڈا سے لے کر افریقہ تک شیخ نمر کا نام گون جائے کیوں یہ اس بات کی نشانی ہے اہل آخرت ایسا ہوتا ہے یہ اہل آخرت ہے اہل دنیا تھوڑی ہے جب اہل آخرت ہوتا ہے مرتا ہے لوگ اسے یاد کرتے ہیں دیکھو کتنی بلندی سے خدا نے یاد کروا دیا یہ جو قوانین ہمارے پاس روایات میں ہیں ہر گزرتاوہ دن ثابت کر رہا ہے یہ قوانین سالڈ ہیں ان پر عمل کرو اس سے آپ کی ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اس سے بہتر ہونی ہے اہل بیت کی کلمات میں سے جو کچھ آپ کو صحیح سننے کو ملے اس پر عمل کریں اس کا تجربہ کریں تاکہ آپ کو اور مجھے یقین ہو جائے ان کلامات کی صداقت کا ان کی افادیت کا اور یہ جو رکاوٹیں بیچ کے اندر ہیں نفس کی خواہشات ہیں میری ناک کھڑ جائے گی میرا یہ ہو جائے گا میرا ہو یہ سب خوف و خطریں بے بنیاد ہیں کسی کے پاس خدا سے بڑھ کے طاقت نہیں ہیں جو خدا چاہے گا وہی ہوگا جس طرح وہ چاہے گا اسی طرح ہوگا وہ کہتا ہے تم دنیا کی پرواہ مت کرو تم آخرت کی پرواہ کرو تمہاری دنیا میں سنبھال لوں گا اعتماد کرو خدا پہ وہ سنبھالے گا اور انہی مفائم کو ہم علم کہتے ہیں علم حاصل کریں علم پہ عمل کریں علم کے اندر فضیلت ہے پروردگار انشاءاللہ ہمیں علوم اہل بیت کو حاصل کرنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْثَر فَصَلِّدِ رَبِّكَ بَنْحَر اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ لَبْتَر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ وَدِيَا السَّمَوَاتِ وَالْعَرْزِ وَالْدَلَالِ وَالِكْرَامِ رَبَّ الْأَرْبَابِ وَإِلَهَ كُلِّ مَأْلُوْهٍ وَخَالِقَ كُلِّ مَخْلُوْقِ وَوَارِسَ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيط موسیقی موسیقی دو تین جملات ہیں جو روایات سے حاصل کیے گئے اور خطبے میں پڑھے جاتے ہیں الَّذِي بِبَقَائِهِ بَقِعَتِ الدُّنْيَا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وہ جن کے باقی ہونے سے دنیا باقی ہے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى ان کے وجود کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے بہت خوبصورت کلمات ہیں اور انتہائی حقیقت پر مبنی جو کچھ ہے ان کے موجود مخدس کے سائے میں ہے اپنے امام کی ان نعمتوں کو احساس کرنے کے لیے ان کی محبتوں کو درک کرنے کے لیے ان کی وجود کی دوری کو ختم کرنے کے لیے ان کی تشرف آوری کے لیے خدا کے حضور جمعہ کے دن دعاوں کی اجابت کے اس وقت میں التجاہ کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد وعالم آمد محمد وعالم عجل ظاہر ہے کہ اس بات پر سب کی توجہات ہیں کہ کب امام کی تشرف آوری ہو کب دنیا پرشہ میں اسلام کو حاصل کرے اس دنیا کے اندر خیر و برکت ہو اور ہم سب کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ کام آسانی سے نہیں ہوگا اس کی کچھ شرائط ہوں گی اس کی کچھ مطالبات ہوں گے وہ ہمیں پورے کرنے ہوں گے جس بات پر انسان کو تعجب ہوتا ہے اور ایک اندازے میں کہہ سکتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے وہ یہ کہ کیا چیز ہے جو مطلوب ہے ہزاروں لاکھوں لوگ اگر نہ کہوں کروڑوں لوگ ان کے وجود اغدس کو پکار رہے ہیں العجل پکار رہے ہیں امام کا نام لے رہے ہیں مزید کیا چاہیے ہے اس وقت اور یقینی بات ہے کہ اگر خدا کے نظام میں وہ شرائط جو چاہیے تھیں پوری ہو گئی ہوتیں تو خدا نے کیوں ان کو پردہ غیب میں رکھا ہوتا حجت خدا کو غیبت کیلئے نہیں بھیجا جاتا ہے حجت خدا کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں ظاہری طور پر بھی رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی کمی تو ہوگی کمی کیا ہے یوں لگتا ہے جیسے کمی آزاد انسانوں کی ہے شاید آبدوں کی کمی نہیں ہے زاہدوں کی کمی نہیں ہے البتہ ہمارے معاشرے میں شاید آبدوں اور زاہدوں کی بھی کمی ہوگی لیکن یوں لگتا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے کے علاوہ آبدوں کی کمی نہ ہو زاہدوں کی کمی نہ ہو اگر علم کا ایک خاص مطلب لیں تو شاید آلموں کی بھی کمی نہیں ہوگی اہلِ علم بھی ہوں گے لیکن کمی کس چیز کی ہوگی کمی ایسے آزاد انسانوں کی ہوگی جو خدا کی خاطر سب قربان کرنے کو تیار ہوگی ہاں اس کی کمی ہوگی آبد ہوں گے عبادت کرنے والے زاہد ہوں گے دنیا سے دوری کرنے والے عالم ہوں گے علم حاصل کرنے والے البتہ اگر یہی سب کچھ تمام حقیقتوں کے ساتھ ہوتے تو یہ آزاد انسان ہوتے لیکن بعض وقت ایسا ہے کہ ایسے ہیں لیکن اوپر اوپر سے ہیں جڑوں تک ایسے نہیں ہیں روح تک ایسے نہیں ہیں اگر روح تک بھی ہوں عابد زاہد عالم روح تک بھی ہوں تو کیا ہوں گے پھر یہ احرار ہوں گے آزاد انسان ہوں گے آزاد انسان کسے کہتے ہیں کسی چیز سے اتنا وابستہ نہیں ہوتا کہ اس کے حق کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ بنا لے نہیں حق پر چلنے کا معاملہ ہو پھر یہ آزاد انسان ہے نہ اس کو بیوی بچوں کے ساتھ کوئی ایسا اٹیشمنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ حق سے دور ہو جائے نہ پیسے سے نہ دنیا سے نہ شہرت اور جاہو منال سے حق کی خاطر چلنے کی بات آئے یہ سب قربان کرنے کو تیار ہے کہاں تک جانے کو تیار ہے گردن کٹوانے کو تیار ہے ہاں آزاد انسان تیار ہے اچھا گردن کٹوانا تو پھر آسان کام ہوتا ہے بیزتیاں اٹھانے کو تیار ہے کیا یہ ذرا سخت معاملہ ہوتا ہے گردن کٹانا آسان ہوتا ہے بھئی اگر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں اسی عزت کے ساتھ جو اس وقت مجھ جیسے کوئی حاصل ہے اس وقت اس جگہ پہ ہونے کی وجہ سے کوئی یہ کہے اسی عزت کے ساتھ جان دے دو میں کہوں گا یہ آسان ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا ہوگا کہ سب تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اب جان دو ہاں سخت کام بہت سخت کام اچھا اگر ایسا ہو کہ زندانوں میں پڑے رہو کوئی جاننے والا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے عذیت بھی اٹھاؤ تحقیر بھی برداشت کرو سختیاں بھی جھیلو قبر بھی نہیں بنے گی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ زندہ ہو یا مردہ ہو اب یہ کون جھیلے گا اب یہ آزاد انسان جھیل پائے گا یہ آزاد ہوگا تو جھیلے گا آزاد سے کم پہ نہیں جھیل پائے گا اہل بیت اتھار علیہ السلام نے ہمیں اس آزادی کا درس دیا ہے انہوں نے ہمیں یہ آزادی سکھائی ہے بہت وقت میں سوچتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا کہ مولا عمیر مومنین کی قبر مقدس سو سال تک مخفی تھی خاندان اطرت پر درود بہنے محمد و آل محمد بی بی کی قبر مبارکہ دنیا کے لئے ابھی بھی مخفی ہیں اور سید الشہدہ کا جسد مبارک کس طرح بے گورو کفن کربلا میں رہا کس طرح قبر مقدس تنہائی میں رہی یہ سب کیوں ہوا شاید ہم انسانوں کو یہ حوصلہ دلانے کے لئے کہ دیکھو ہم جب قربانی دیتے ہیں تو اپنی قبروں سے بھی گزر جاتے ہیں اپنے نام سے بھی گزر جاتے ہیں ہماری قربانی کامل قربانی ہے جیسے ہی کوئی اس طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو اس کے نام کو خدا سر بلند کرے گا اس کا نام سر بلند ہو جائے گا عزیزو آپ اور ہم ایک اعتبار سے بہت اچھے دور میں ہیں یہ جو شیخ نمر جیسے واقعات یہاں ہوئے ہیں یا شیخ زکزکی جیسا واقعہ نائجیریا کے اندر ہوا آپ یقین فرمائیے اتنے خوبصورت حق کی راہ میں دی جانے والی قربانیاں صدیوں میں نصیب ہوتی ہیں اتنی خوبصورتی سے کوئی آئے اللہ کی خاطر پرخلوس ہر سب کچھ قربان کر دے ایسی قربانیاں روز روز نہیں ہوتی ہیں ایسی قربانیاں کم ہوتی ہیں آپ اور میں کم سے کم کام یہ کریں کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں کم سے کم ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں میں طالب علم ہونے کے ناتے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس کو یاد دلانا پڑھتا ہے تیسی قربانیوں کے ناتے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے شیخ نمر کے لئے کچھ نہ کیا تو میں طالب علم ہونے کے ناتے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے دل کا علاج کرانا پڑے گا اپنی روح کا علاج کرانا پڑے گا اگر دل اور روح میں قلب اور روح میں بیماری نہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہ شیخ جیسے کی قربانی کو دیکھے اور کچھ نہ کرے کچھ نہ کچھ تو کر لینا چاہیے تھا تو عزان محترم موقع کو ہاتھ سے نجانے دیجئے گا اگر آپ نے خدا نہ کرنا اعوذ باللہ تعالیٰ ابھی تک کچھ نہ کیا اس شہید مظلوم کے لئے تو کچھ نہ کچھ کارروائی کیجئے کہیں یاد منائیے کچھ درس سیکھنے کی کوشش کر لیجئے اس سے انسان زندہ ہوں گے زندہ ہو رہے ہیں یقین فرمائیے جب یہ شہید ہوئے تو بہت بہت سارے لوگ یعنی میں تعداد بیان نہیں کر پاؤں گا کہ مثال کی دور پر اندازے میں کتنے کروڑ لوگ یا کتنے ملین لوگ شہادت کے لئے تیار ہو گئے ہوں گے ایک آدمی نے شہید ہونے سے اتنے ملین لوگوں کو شہادت کے لئے تیار کر دیا تو ایزوں ہم اور آپ اس قافلے میں پیچھے نہ رہ جائیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس کو اخباروں کی طرح اور دوسرے آنے والی خبروں کی طرح پڑھیں اور معاملہ ختم کر دیں نہیں ایسا معاملہ ختم نہیں کیجئے گا امام حسین کا سچا فرزند غربت کی عالم میں شہید ہوا ہے حق کو اٹھانے والا اس تنہائی کی عالم میں اپنے امام کی سنت اور سیرت پر چلتا ہوا شہید ہوا ہے تو اس کو اہمیت دیجئے اس کو آپ خیال فرمائیے اس کا اور سب سے اہم کیا ہے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں سیکھنے کی کوشش کریں اچھا کیا سیکھ سکتے ہیں کم سے کم اتنا کیجئے جہاں حق دیکھتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تھوڑی سی آواز اٹھا لیجئے کہ ہاں یہ حق ہے جہاں باطل ہے کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم زبان سے بول دو یہ باطل ہے ابھی مثال کی طور پر یہ آل سعود ہے باطل ہے سب کو اندازہ ہے کہ یہ باطل ہے تو بھئی اتنی طاقت ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر کہ کم سے کم اتنا تو کرو کہ مو سے باطل کو باطل تو بول دو بھئی نہیں ہے ان کے ایوان ہم اٹھا کے پھینک سکتے یہ جو جنت البخی کو مسمار کرنے والے ہیں دنیا کی عیاشیوں میں اور دنیا کے نشوں میں ڈوبے ہوئے خانے کعبہ کو اپنے باپ دادا کی ملکیت سمجھنے والے حجاز کی سرزمین کو اپنے قبیلے کے نام پر سعودی کہنے والے پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار جنہوں نے شیخ نمر کے مظلوم خون کو بہایا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما اے خدایہ آل سعود نے ظلم کیا ہے آل سعود نے بے گناہ مسلمانوں کا خون منہ میں بہایا ہے انہوں نے مسلمانوں کی جائدات عزت و ناموس پہ حملے کیا ہیں پاک پروردگار آل سعود کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما اے خدایہ شیخ نمر جیسے نہیں معلوم کتنے بے گناہ جیلوں کے اندر ہوں گے کتنے مجاہد تیرے سختیوں کو جیل رہے ہوں گے اے خدایہ ان مجاہدین کو فتح و نصرت نصیب فرما پرچمے حق کو عزت اور سربلندی نصیب فرما عزیزوں میں دعا کے درمیان میں آپ سے کہوں گا صرف دعا نہ کریں اپنے اندر سے طلب بھی لے کر آئیں اپنے اندر سے طلب بھی لے کر آئیں بھئی اگر میں اور آپ ان مجاہدین کو دیکھتے ہیں جو ظلم کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں جان دیتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں ہمارے اندر بھی اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ کبھی حق کی خاطر بات اٹھے تو دنیا کو ایک بات پتا ہو کہ اہلِ بیعت کا چاہنے والا باطل قبول نہیں کرے گا حق کو قبول کرے گا تو ایزان محترم یہ حسینیت ہے یہ وہ پرچہ میں سعید الشہدہ ہے جو بلند کیا گیا ہے شیخ نمر کی تخصیر کیا ہے آپ اور میں جب حجاز جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے حج کرنے کے لئے خوف کا ایک عالم احساس کرتے ہیں اپنے اندر ایسا رکھتا ہے جیسے دماغ کے اوپر ایک بوجھ بن گیا ہے ہم اور آپ اس بوجھ کو برداشت کر پاتے ہیں چونکہ ہم یہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہم سات دن کے لئے پچیس دن کے لئے چالیس دن کے لئے جائیں گے واپس آ جائیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی تو ان کے ائرپورٹ پہ اترتے ہیں خوف شروع ہوتا ہے وہاں سے واپس نگلتے ہیں الحمدللہ جان چھوٹ گئی لیکن جو بیچارے وہیں زندگی گزار رہے ہیں جن کی نسلیں وہیں پہ گزر گئی ہیں ان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی بیچاروں کے اندر اور یہ مظلوم شیخ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے لاکھوں انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے جن میں بولنے کی طاقت نہیں ہے میں لاکھوں لوگوں کی نمہندگی میں بولوں گا میں بولوں گا تم کیا کر لوگے تم ہمیں مار دوگے فرمایا تم لوگ کیا کروگے تم آو گے یہاں پہ حملہ کروگے اس کے بعد ہمیں اٹھا کے لے جاؤگے جو پہلے سے جلوں میں تھے اور جلوں کو بھروگے زیادہ سے زیادہ کیا کروگے ہمیں مار لوگے کتنی خوبصورت منطق ہے یا ہم روح زمین پہ زندہ رہیں گے آزاد یا زمین کے نیچے دفن ہوں گے ابرار خوبصورت یا آزاد رہیں گے یا متقی پریزگار رہیں گے فرمایا ہم تمہاری زلطوں کے سامنے سر نہیں چکائیں گے اور اعزاد مہترم اگر اہلِ بیت کے چاہنے والے پاکستان میں ہوشیار نہ ہوتے وہ قربانیاں نہ دیتے جو آپ نے اور آپ کے جیسے لوگوں نے دیئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کا حدف یہاں پر بھی اس سے کم نہیں تھا یہاں پر بھی انہوں نے یہی سوچا تھا پورے برے صغیر سے تمام کے تمام مخالفین کا خاتمہ چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنیوں چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ کے فکر ہو ایک مسئلہ کے فکر چاہیے تھا ان کو یہ ان کا منصوبہ تھا جو جنگ افغان جنگ کے دوران میں انہوں نے بنایا تھا اس پر عمل کرنے کے لئے پوری طاقت دکھائیے اسٹیٹوشنل ورک ہوا پاکستان کی حکومت کی مشینریز کے اوپر لگی الحمدللہ رب العالمین کسی نے مقاومت کی یا نہیں کی شیعہ قوم نے مقاومت کیا ہم نے اپنے مقامات کو ترق نہیں کیا ہم نے اپنے شاعر کو ترق نہیں کیا انہوں نے ہم سے بہت چاہا کہ ہم اپنے نشانیاں چھوڑ دیں ہم اپنے جلوس اپنے مراسم اپنے مجالس ان کو ترق کریں اور یہ ہم سے مطالبہ کرتے رہے کہ آپ لوگ اپنی جان بچانے کے لئے تہخانوں میں چلے جائیں شہروں سے باہر جا کر ان کاموں کو انجام دیا کرے بحمد اللہ رب العالمین سیدو شہدہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہماری قوم نے اس سازش کو بھاپ لیا ہمارے بزرگ شہدہ نے شہید علامہ عارف حسین حسین جیسے نے ان باتوں کو سمجھ لیا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ سازش کر رہے ہیں اور وہ مظلوم عارف حسین حسین پیش قدم ہوئے اپنی جان کے نظرانہ پیش کرنے میں کہ میں خون دوں گا اور یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے جس قوم کے اندر ایک مظلوم بابسیرت باشعور آگہی کے ساتھ خون دے دیتا ہے اس قوم کو پھر کوئی نہیں دبا سکتا لہذا جب نائجیریا کے اندر شیخ زگزکی اور ان کی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آیا تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پرچم اہلِ بیت پوری نائجیریا پر لہرائے گا حجاز میں شیخ نمر کا خون بہا ہے جس مظلومیت کے ساتھ علم شعور آگہی ارادے کے ساتھ شیخ نے جہاد کیا اور اس پر ان کا خون بہا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب صرف ایک ہے آلِ سعود کو نابود ہونا ہے اس کو برباد ہونا ہے اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کا پرچم یہاں لہرائے گا تو عزیزوں پاکستان کی سرزمین بھی ایسے یہ پاکستان میں مستقبل ہمارا ہے یہاں پہ ہم نے خون دیا ہے یہاں پہ مظلوم لوگوں کا خون بہا ہے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس وقت بھی ارز کر رہا تھا جب یہاں ہر روزے ایک بندہ شہید ہو رہا تھا اب بھی ارز کر رہا ہوں یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کے قیام میں جانے گئی ہیں پیسہ گیا ہے محنتیں گئی ہیں اس ملک کے اندر مظلوم لوگوں کا خون بہا ہے یہاں پرچم اہلِ بیت اب تک لہرائے ہے اور ہمیشہ لہرائے گا ہمیں اور آپ کو چند قدم اور بڑھ کر اپنے وجود کو اور زیادہ سمارنا ہوگا اور زیادہ بہتر کرنا ہوگا تو انشاءاللہ خدا ہم سب کو امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے خدایہ اس مبارک وقت کے صدقے میں ان شہدہ کی شہادتوں کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما جو دنیا دار دنیا پرستی کی خاطر مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں بے گناہ مظلوموں کا خون بہا رہے ہیں آل سعود کی طرح خدایہ ان دنیا پرستوں کو نیست و نابود فرما ان کے سر پرستوں کو نیست و نابود فرما خدایہ ہماری جانے تیری امانت ہیں ہم نے زندگی کیسی بھی گزاری موت تیرے دین کے نام پہ چاہتے ہیں موت تیری حجت کی خدمت کیلئے چاہتے ہیں خدایہ تجھے تیری حجت کا واسطہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما ان مغفرتوں کے ساتھ ہماری جانوں کو ہمارے امام کی رحم قربانی قرار فرما نسلا بعد نسل علم تقویٰ اور شہادت ہماری نسلوں میں قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیو العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا موسیقی 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 موسیقی